میرا نام ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہے اور میں انفیکشیس ڈیزیزز کنسلٹنٹ ہوتی ہوں انڈرس ہسپتال میں آج کل جو موضوع چلا ہوا ہے وہ ہے ٹائفوائیڈ کا آٹ بریک اور جو ایکس ڈی آر ٹی بی جسے کوئی آنٹی بارٹک اس بیماری میں کارامت نہیں ہوتی ہے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ٹائفوائیڈ ہوتا کیا ہے ٹائفوائیڈ اس بخار کا نام ہے جو سیلمونیلہ ٹائفی ایک جراسیم ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ جراسیم رہتا ہے آلودہ پانی آلودہ کھانا اور جن کو بخار اگر ٹائفوائیڈ ہو جائے تو ان کے سٹول میں یہ جراسیم نکل کر اور سویج کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر جب یہ سویج والا پانی صاف پانی کے ساتھ مل جائے اور پینے والا پانی کو عبالے بغیر پی لے تو یہ آلودہ پانی میں یہ جراسیم جا کر ان کو انفیکشن کر سکتا ہے ٹائفوائیڈ کے علامت ہوتے ہیں تیز بخار سردرد جسم میں درد ہونا پیٹ میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے درست ہو سکتے خبز ہو سکتا ہے لیکن یہ چم کم از کم چار چھے دن تک جب چلتا ہے تو پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ ٹائفوائیڈ ہے یا کوئی اور بخار کی علامت ہے ٹائفوائیڈ کے تشخیص صرف اور صرف بلڈ کلچر کے ذریعے ہوتا ہے اس میں اور کوئی ٹیسٹ کا آرامت نہیں ہے اگر وہ کلچر میں اگر ٹائفوائیڈ کے جراسیم آ گئے اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ آیا کہ یہ جراسیم کون سے انٹی بارٹک سے سنسیٹیو ہے یا نہیں ہے اب سے اگر آپ بیس پچیس برس پہلے جائیں تو ٹائفوائیڈ کا بخار کئی دوائیوں سے آسانی سے ٹھیک ہو جاتا تھا مثال کے طور پر کلورومائیسیٹین، ایمپیسلین، سیپٹرین وغیرہ کچھ لگ بگ دس پندرہ سال کے اندر یہ دوائیاں کارامر ہونا چھوڑ دی ختم ہو گئے اور اب اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے نئی نئی دوائیاں شروع کی جیسے سپروفلوکسسن اس سے بھی پھر آہستہ آہستہ اثر ہونا ختم ہو گیا پچھلے لگ بگ پانچ دس سال کے اندر ہم ایک اور انٹی بارٹک استعمال کرتے تھے جس کا نام ہے سیفلو سپورین کا گروپ اب ہم یہ دیکھنے لگے کہ پچھلے دو برس میں ایسا سالمنیلا جو جراسیم جس کا نام ہے سالمنیلا ٹائفی وہ ایسا جراسیم نکلا ہے جو ان تمام دوائیوں سے اس کا اثر نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکس ڈی آر یا ایکسٹینسیولی ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹائفوئیڈ تو یہ تمام دوائیاں جن کے نام میں نے بتائے وہ اس پہ اثر نہیں کرتے اور یہ ہمیں یہ پتا چلا کہ ہیدر آباد میں ایک علاقے میں ایک بچہ تھا جسے ٹائفوئیڈ ہو گیا اور وہ ایکس ڈی آر ٹائفوئیڈ نکلا جب ان کے اردگرد جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ اس خاندان کے اندر پانی ساف پانی نہیں پیتے بلکہ ان کا گھر ایسی جگہ پہ تھا جو وہ گندہ پانی اور ساف پانی پائپ میں مل جاتا اور وہ بغیر ساف کیے بچے گھر والے وہی پانی پیتے اب یہ پھر آگے دیکھا گیا کہ ان کے پڑوس میں ان کے اردگرد ہیدر آباد شہر کے اندر ایکس ڈی آر ٹائفوئیڈ بڑھنے لگا اور چھے آٹھ دس مہینے کے اندر یہ ایکس ڈی آر ٹائفوئیڈ کراچی شہر کے اندر بھی نکلنے لگا آخر ہسپتال کے اندر جتنے یہ بلڈ کلچرز آتے تھے ان میں سے خاصے فیصد وہ ہوتے تھے جو ایکس ڈی آر ہاں کچھ تو ابھی تک پچھلے انٹی بارٹک سے جراسی مر جاتے سنسٹیو ہوتے لیکن اب وہ ایسے نکلنے لگے کہ وہ بلکل ایکس ڈی آر ہو گئے اور ان کا علاج کرنا اب بہت دشوار ہو گیا ہے آپ سوچیں کہ پہلے اگر پچھلے برسوں میں اگر کسی گھر میں بچے بڑے کو ٹائفوئیڈ ہو جائے تو ان کو ہم انٹی بارٹک دے کر ان کے گھر میں علاج کر سکتے اب وہ دوائیاں کیونکہ کام نہیں کرتی تو ہم ان کو داخل کر کے انٹروینرز دوائیاں دینی پڑتی اور اس کا بھی اثر اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہے آج کل ان کو بعض دفعہ ہم آٹھ دس پندرہ دن ہسپتار میں داخل کر کے بڑی سٹرونگ دوائیاں دیتے ہیں اور پھر وہ جا کر کچھ ان کو فائدہ ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایکس ڈی آر کیوں ہو رہا ہے اس کی دو وجہ ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹی بارٹک کا استعمال ہمارے معاشرے میں ڈاکٹروں کی وجہ سے یا بعض دفعہ مریض خود ہی اپنے طرف سے انٹی بارٹک بلا وجہ لیتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی انٹی بارٹک لینے کی مثال کے طور پر اگر نزلہ زکام ہو جائے تو اس میں انٹی بارٹک کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی اس میں صرف آپ کو گھر کے ٹوٹ کے جیسے ادرک کا پانی پی لیا آپ نے نزلہ زکام کے لیے بخار توڑنے کے کوئی دوائے لے لی اور چار پانچ سات دن کے اندر بخار ختم ہو جاتا ہے اس میں انٹی بارٹک کی قطعی ضرورت نہیں ہے ہاں بعض بخار بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو انٹی بارٹک لینا ضروری ہے تو پھر اگر ہم بلا وجہ انٹی بارٹک لے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں بہت زیادہ لوگ لے رہے ہیں تو یہ جراسیم کوئی ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے ہیں وہ ان کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اگر تھوڑے سے بھی جراسیم میں اگر یہ ریزیسٹنس کی میوٹیشن آگئی یعنی کہ وہ کچھ ایک ان کے اندر ایک تبدیلی آگئی جس سے یہ ریزیسٹنس پیدا ہوتی تو وہ ایک سے دوسرے جرمز کو بھی تب یہ منتقل کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے لیکن امکانات یہ ہے کہ ٹائفوائڈ اب ہمارے کابو سے باہر چلا جائے گا تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنی ہے گھر والوں کو معاشرے میں یہ بات پھیلانی ہے کہ نمبر ون بلا وجہ انٹی بارٹکس نہ کھائیں کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ ایکس ڈی آر کے امکانات ہوتے جنہوں نے پچھلے چار چھے ہفتے کے اندر انٹی بارٹکس کھائی ہوئی ہے کسی بھی طرح کی انٹی بارٹکس تو ایک یہ کہ بلا وجہ انٹی بارٹکس نہ کھائیں اور دوسرا بہت ضروری ہے کہ جب آپ نے ٹائلٹ باتھروم کا استعمال کیا تو نکلنے کے پوری بات آپ ہاتھ اچھی طرح سابون پانی سے دھویں اور آپ کے گھر میں جو بھی پانی کھانا استعمال ہوتا ہے وہ بلکل صاف ہونا چاہیے ہر گھر میں پانی چونکہ ہمارے پانی صاف پانی تو ملک میں آتا نہیں ہے کسی دہات میں گھروں میں صاف پانی تو نہیں آتا ہے تو میں گھر والوں کو تاقید کروں گی کہ جہاں تک ہو سکتا ہے یا تو آپ پانی کو اُبال کے چھن کے پلائیں یا تو اس کو کلورین ڈال کر اس کو صاف کریں کلورین کا ڈالنا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کتنی گولی ڈالنا کتنے پانی میں تو یہ سیکھنا پڑے گا ہاتھ دھونا صاف کرنا صاف پانی پینا انٹی بارٹکس نہیں لینا اور ظاہر ہے جب آپ باہر کہیں کھانا کھاتے تو کوئی کیارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے صاف کھانا کھایا یا صاف پانی پیا اللہ جانے جتنے ہم یہ بوتلوں میں پانی پیتے ہیں کتنی صفائی ہوتی ہے کہاں سے پانی بھرا جاتا ہے کتنی صفائی سے بھرا جاتا ہے تو اس پہ بھی آپ حروسہ نہ کریں اپنے گھر میں صفائی مینٹین کریں ٹوائلٹ اس کا استعمال کے بعد ہاتھ دھویں اور ایک سے دوسرے کا کھانا نہ کھائیں خاص طور پر اگر کسی کو گھر میں ٹائفوائٹ ہوا ہو تو پھر اس سے بہت احتیاط کریں یہ نہیں کیونکہ ان کو ایک طرف تھکیل کے بند کر لیں لیکن مریض کو اپنا ٹائلٹ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ ضروری دھونا چاہیے تو یہ دو تین باتوں پر میں بہت ہی آپ لوگوں کا توجہ دلواؤں گی کہ صاف کھانا صاف پانی ریڑی والے جو کھانا بیچتے ہیں یا کھوکے میں بیچتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کی صفائی کہاں سے ہوتی ہے تو اس کو آج کل پلیز نہ کریں اس سے آپ گریز کریں اور دوسرا انٹی بارٹکس بلا وجہ نہ لیں کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر کوئی مسئلہ ہوگا انٹی بارٹک کا استعمال بعض کنڈیشنز میں ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے غیر ضروری استعمال حد سے زیادہ گزر گیا بہت شکریہ موسیقی